مارکٹ کے اندر یہ سنٹیمنٹ موجود ہے کہ فیصل ہیلز اس وقت عام آدمی کے پہنچ سے بہت دور جا جگے لیکن فیصل ہیلز میں میرے مطابق ابھی بھی ایک بلوک ایسا موجود ہے جہاں پر آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور وہ انویسمنٹ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے وہ بلوک کون سا ہے we're gonna discuss it right now what's up youtube سوہیل رافی ہے اگر آپ ایسی dream life build کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ پیسے کے لیے نہیں بلکہ آپ کا پیسہ آپ کے لیے کام کرے تو my videos can help you a lot so make sure to subscribe and hit the notification button to join the notification squad enough with the self promotion now back to the topic ہے فیصل ہیلز میں سب سے زیادہ affordable block کون سا ہے جہاں پر آپ آج بھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں فیصل ہیلز کے rates کو اگر ہم analyze کریں تو بی بلوک اس وقت سب سے زیادہ affordable ہے اور اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بی بلوک کے اندر essentially انویسمنٹ کر سکتے ہیں دیکھیں فیصل ہیلز بی بلوک یہ اگر ہم بات کریں اور اس کا comparison اے بلوک سی بلوک اور اگزیکٹیو بلوک کے ساتھ کریں تو فیصل ہیلز بی بلوک کے اندر انویسمنٹ اس لیے بنتی ہے کہ یہاں پر ابھی بہت زیادہ کام ہونے والا ہے فیصل ہیلز کے اے بلوک کی بات کریں تو وہاں پر زیادہ تر ایریا کے اندر cutting ہو چکی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ کام وہاں پر چل رہا ہے اگر ہم سی بلوک کی بات کریں تو سی بلوک کے اندر بھی essentially بہت زیادہ ایریا کی cutting ہو چکی ہے کچھ ایریا جو بڑے نمبر ہیں بہتر سو اس سائیڈ کے جو نمبر ہیں 7700 7800 7200 اس ایریا کے اندر ابھی بھی کام ہونے والا ہے اس کے علاوہ جو چھوٹے نمبر ہیں وہاں پر کام ہو چکا ہے cutting ہو چکی ہے تو جہاں پر cutting ہو جاتی ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر پر prices بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں لیکن بی بلوک کے اگر ہم advantage کی بات کریں تو بی بلوک کے اندر بہت زیادہ ایریا ایسا ہے جہاں پر ابھی بھی cutting ہونے والی ہے اور جہاں پر آپ کو پتا ہے cutting ہونے والی ہوتی ہے وہاں پر potential موجود ہوتا ہے کہ اگر آپ آج اپنی investment وہاں پر کرتے ہیں تو آپ کو بڑا بہتر return مل سکتا ہے on the other hand a block کی بات کریں cutting ہو چکی ہے prices بہت زیادہ ہو چکی ہیں c block کی بات کریں cutting ہو چکی ہے گلیوں کی prices بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور executive block کی بات کریں تو وہاں پر تو essentially گھر بھی بن چکے ہیں تو اس لیے executive block جو ہے اس کے اب بہت زیادہ rates ہو چکے ہیں بی بلوک کے اندر ابھی بھی آپ کو اگر investment کرنی ہے تو آپ کو پچاس لاچ سے نیچے نیچے کوئی نہ کوئی بہتر plot مل سکتا ہے تو بی بلوک تو ہے وہ ابھی بھی فیصل ہیلز کا سب سے زیادہ affordable block ہے دوسری وہ خاصیت جو فیصل ہیلز کے بی بلوک کو بہت زیادہ affordable بناتی ہے وہ ہے فیصل ہیلز بی بلوک کی location دیکھیں اگر ہم executive block کی بات کریں تو وہ essentially gt road کے اوپر ہے اگر ہم بات کریں فیصل ہیلز کے a block کی تو وہ بھی gt road کے بہت آس پاس ہے اور انشاءاللہ بہت جلد a block کو بھی direct gt road سے access مل جائے گی جو کہ سب سے بڑا road ہوگا فیصل ہیلز کا اور وہ a block سے گزرے گا تو جہاں پر access کی بات کریں location کی بات کریں تو بڑی ideal location ہے اگر ہم c block کی بات کریں تو c block جو ہے فیصل ہیلز کا وہ essentially multi کے g block کے ساتھ ہم connected ہے اور اس کے rates compare ہوتے ہیں multi کے g blocks کے ساتھ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا reason ہے فیصل ہیلز کے c block کے rates کو بہت اوپر لے کے جانے والا وہ یہ ہے کہ multi اور فیصل ہیلز دونوں کے اشتراک سے انشاءاللہ بہت جلد فیصل ہیلز اور multi کے پاس motorway کا interchange جانے والا ہے جس کے وجہ سے already جو plot بیچنے والے ہیں وہ ان چیزوں کو مددے نظر رکھتے ہیں اور اپنے plots کو sell نہیں کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جیسے ہی multi کے g block اور فیصل ہیلز کے c block کو interchange ملے گا تو یہاں پر rates بہت زیادہ ہو جائیں گے جس کے وجہ سے وہ لوگ اپنے چیزوں کو بالکل نہیں بیچ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ فیصل ہیلز کے c block کا rate بھی بہت زیادہ ہے executive کا rate بھی زیادہ ہے کیونکہ وہ gt road سے اس کی access ہے اور a block کا rate بھی زیادہ ہے کیونکہ وہ اگر آپ executive سے بھی آئیں فلحال تو آپ کو وہ executive سے بڑا gt road سے تھی نزدیک پڑتا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد a block کو اپنی access بھی مل جائے گی gt road کے اوپر تو b block جو ہے یہ essentially sandwich دکھائی دیتا ہے آپ کو between c block اور a block اتنی ideal location ابھی اس کی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے جتنی c block کی ہے جتنی a block کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ b block اس time پھی underpriced ہے اور اگر آپ اپنی investment کرنا چاہیں تو b block آپ کو سب سے زیادہ affordable ملے گا تیسرا ایسا reason جو کہ فیصل hills کے b block کو سب سے زیادہ affordable بناتا ہے وہ ہے اس کی possession دیکھیں a block کے جو گلیاں کٹ چکی ہیں a block تقریباً سارا ویسے اس وقت cutting میں موجود ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ society کے پاس فورن سے اس کی possession موجود ہے c block کی بھی بات کریں تو c block میں of course جو گلیاں کٹ چکی ہیں وہاں پر society کے پاس اس کا possession موجود ہے اور جو گلیاں ابھی نہیں بھی کٹی ہیں وہ جگہ بھی society نے acquire کر لی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ society c block کے لیے مزید زمین جہلز کو acquire کرتی چلی جا رہی ہے on the other hand اگر ہم b block کی بات کریں تو b block میں ہم سب جانتے ہیں کہ ایک تو ابھی تک سرکاری رستہ ہے اور سرکاری رستے کے لابہ b block کے اندر ایک گاؤں بھی درمیان کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے جگہ acquire کرنے میں ذرا time لگ رہا ہے اور انشاءاللہ بڑی جلدی یہ جگہ acquire ہو ضرور جائے گی کیونکہ آپ دیکھیں کہ فیصل hills کے c block کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ acquisitions چل رہی ہیں a block کی جو جگہ ہے وہاں پر بڑی تیزی کے ساتھ جگہیں acquire کی جا رہی ہیں recently کچھ لوگوں نے یہاں پر b block میں بھی اپنی مزید جگہ جو ہے وہ فیصل hills اور چودری عبدالمری صاحب کو بیش دی ہے لیکن فیل وقت اگر ہم اس وقت مارکٹ کی بات کریں تو چونکہ فوراں سے possession نہیں مل سکتا ہے کیونکہ وہاں پر آہستہ آہستہ جگہ acquire کرنی ہے یہی وجہ ہے کہ فیصل hills کے b block میں ابھی آپ کو rates پھر بھی پہنچ کے اندر ملیں گے جبکہ اگر ہم c block کی بات کریں تو rates as compared to b block زیادہ ہیں a block میں rates زیادہ ہیں executive میں rates بہت زیادہ ہیں تو possession جو لیٹ ہے اس کی وجہ سے ابھی بھی فیصل hills کا b block جو ہے وہ under price ہے اور اگر آج آپ اس میں اپنی investment کرتے ہیں تو انشاءاللہ جیسے ہی possession ملے گا تو یہ rates انشاءاللہ بہت جلدی یہ بھی آسمانوں سے باتیں کریں گے دیکھیں جب possession مل جائے گا اس ٹائم آپ کو اس rate پر یہ plots بالکل نہیں ملیں گے تو جب تک ابھی possession نہیں ملا ہے آپ کے پاس margin ہے آپ کے پاس chance ہے کہ آپ فیصل hills کے b block کے اندر investment کر سکتے ہیں مجھے فیصل town کی ایک example یاد آ رہی ہے کہ فیصل town a block کے اندر ایک دوست کو non possession plot مل گا تھا 32 لاکھ روپے میں 30 بائے 60 کا plot انہوں نے عمرے پہ جانا تھا انہوں نے سوچا کہ چلیں جانے سے پہلے ساتھ ساتھ یہ plot بھی خریدتے چلے جاتے ہیں اور a block میں جہاں پر نقشے پر وہ plot تھا اس کے اوپر اگر آپ جاتے اس وقت تو ایک حویلی بنی ہوئی تھی بڑے لوگوں نے انہوں نے کہا یہ نالے non possession جگہ ہے پتہ نہیں کیا ہوگا کل کو انہوں نے کہا یاد انشاءاللہ possession مل جائے گا مجھے یہ بڑے چھے ریٹ پہ چیز مل رہی ہے تو انہوں نے 32 لاکھ روپے میں وہ plot خرید لیا جب اس time essentially 40 لاکھ کے قریب کی market موجود تھے انہوں نے اس time اللہ پہ بھروزہ گیا اللہ طبق نے وہ plot خرید لیا اور 6 مہینے کے بعد ہی اس جگہ کا بھی possession مل گیا اور آج essentially ماشاءاللہ ان کا کروڑ روپے کا وہ ایک 3260 کا plot ہے تو دیکھیں جب جگہ کوئی non possession ہوتی ہے جب کام نہیں ہوا ہوتا گلیاں نہیں بنی ہوئی تھی اس ریٹ پر جب آپ کو چیز مل رہی ہو تو وہ بڑا بہتر ریٹ ہوتا ہے جب گلیاں کٹ جائیں گی جب وہاں پر آپ کو possession ملنے کے لیے ready گو جائے گا تو پھر اس ریٹ پر آپ کو چیز نہیں ملے گی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ فیصل ہیلز بی بلوک کیوں ابھی بھی investment کے point of view سے بہت زیادہ affordable ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو like کریں share کریں میری کس بات سے آپ agree کرتے ہیں کس بات سے disagree کرتے ہیں مجھے comment section میں لازمی بتائیں and i will see you in the next one till then اللہ حافظ